اللہ ہم اللہ ناظرین پروگرام چھوٹی بات بڑے گناہ میں ایک بار پھر خوش آمدید اسی کے ساتھ ساتھ صلح رحمی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو آپ جو صدقات ادا کرتے ہیں آپ اس میں بنیادی طور پر ترجیحی بنیادوں پر آپ اپنے رشتہ داروں کو رکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی غریب کو صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو ایک ثواب ملتا ہے صدقہ کرنے کا اور اگر وہی صدقہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں تو آپ کو دو ثواب ملتے ہیں ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا ثواب آپ کو ملتا ہے صلح رحمی کا آپ جب زکاة ادا کرنے جاتے ہیں آپ جب صدقات دینے جاتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسے مستحق لوگ تو نہیں ہیں کوئی ایسے یتیم بچے تو نہیں ہیں کوئی ایسی بیوائیں تو نہیں ہیں جو دروازے پر دستک کے انتظار میں ہیں کہ کوئی مدد کرنے والا یہاں پر آئے اور ہماری مدد کرے اور آپ آس پاس تقسیم کرتے رہیں اور چراغ تلے اندھیرہ رہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں اسی کے ساتھ ساتھ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتا ہے اور جو اس سے بن پڑتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن جواب میں اس کو کچھ اس طرح کا رویہ دیکھنا پڑتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے کہ انسان بساوقات اکتانے لگتا ہے یا اس کو اپنے اس عمل پر ندامت ہونے لگتی ہے کہ میں احسان پر احسان کیے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ ان کی طرف سے مسلسل یہ عمل اس کے اندر ہمارے لیے سب سے مثالی کردار حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ کافر رہتے تھے انہوں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ آج ہماری موت یقینی ہے اس لیے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے میں انہوں نے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تھی سترہ سے زائد غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ لڑے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تکلیفیں دیں جو کچھ ان سے بن پڑتا جو کچھ سازشیں وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی اور جب انہیں یہ علم ہوا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو اپنی موت کا جیتے جی یقین ہو گیا تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے آپ سہرہ کی طرف اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے راستے میں صحابہ اکرام کی آپ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ میں سہرہ کی طرف جا رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہ وہاں ہم رہیں گے بس بھوکے پیاسے رہیں گے اسی حالت میں ہم سب لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اس لیے کہ اب مکہ مکرمہ میں ہمارے جینے کا کوئی ذریعہ کوئی سبب باقی نہیں رہا اب بس ہم نے مرنا ہے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا صحابہ نے ان سے ارز کیا کہ آپ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے جائیں جب حضرت ابو سفیان حضور کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے وہی جملے کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کہے تھے تاللہ لقد آثر کاللہ علینا کہ اللہ کی قسم آج اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہم نے آپ کو بہت ستایا ہم نے آپ کو گرانے کی نیچہ دکھانے کی پوری کوشش کی لیکن اللہ نے آپ کو عزت دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا اللہ نے آپ کو عزت دے دی اور ہم سے بہت غلطیاں ہوئی اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تطریب علیکم اليوم تمہارے سارے پچھلے گناہ میری طرف سے معاف ہیں تمہارے سارے گناہ میری طرف سے معاف ہیں تمہارے سارے ظلم تمہارے سارے تشدد تمہاری ساری سازشیں میری طرف سے معاف ہیں روایات کے اندر آتا ہے کہ اس موقع پر چیخنے رونے اور چلانے کی ایسی آوازیں آنے لگیں کہ اس سے پہلے ایسی آوازیں رونے کی نہیں سنی گئی تھی اور اسی موقع پر ابو سفیان نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ ما اوصالک لا الہ الا اللہ ما ابرک لا الہ الا اللہ ما ارحمک کہ آپ کتنی صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ کتنا رحم کرنے والے ہیں آپ اپنے دل میں کتنی رحمت کتنی شفقت رکھتے ہیں اسی لئے تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اہلِ مکہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور دوسری طرف ہم حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھیں تو اس میں ہمارے لئے پوری رہنمائی ہے مکمل رہنمائی ہمارے لئے موجود ہیں کہ آپ نے تو وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہمارے لئے تو قابل تقلید وہی عمل ہے جو حضور علیہ السلام نے کیا اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي کہ جو شخص بدلہ دیتا ہے وہ صلح رحمی کرنے والا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ تو آپ اس کو بدلہ دے رہے ہیں اصل سلو رحمی یہ ہے لَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَ کہ جب آپ سے کوئی قطع رحمی کریں اور آپ اس کے ساتھ سلو رحمی کا تسلسل جاری رکھیں یہ در حقیقت سلو رحمی ہے اسی کو شریعت نے سلو رحمی کہا ہے احسان کرنے والے کے ساتھ تو ہر کوئی احسان کرتا ہے کمال تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کریں جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے قرآن کریم نے فرمایا اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ کہ اگر آپ نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا اگر آپ نے سختی کا بدلہ نرمی سے دیا تو آپ کا سخت سے سخت دشمن بھی آپ کا جگری یار بن جائے گا ناظرین ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس زاویے پر کس سمت پر لے کر چل رہے ہیں یہ دنیا ختم ہو جانی ہے ہمیں اس دنیا سے کوچھ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور قطع رحمی علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں قطع رحمی ان گناہوں میں سے ہے کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں آتا کرتے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں تکبر ظلم والدین کی نافرمانی اور رشتداروں کے ساتھ بدسلوکی یہ چار وہ گناہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں دے دیتے ہیں جس کا مزہ اس نے دنیا میں چکھنا ہوتا ہے آخرت میں جو سزا مقدر ہے وہ تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سزا اس کو دے دیتے ہیں شب قدر میں جن لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے بہت سارے گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اس کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے اپنے خاندانی نظام پر غور کرنا چاہیے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ فلان ہمارا رشتدار ہے فلان کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے وہ رشتے میں میرا کیا لگتا ہے ہم یہ کچھ تک بھول چکے ہیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہم اتنے مگن اتنے مگن اتنے مگن ہوئے کہ ہم نے ان رشتوں کو ہی بھلا دیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ان رشتوں کو جتنا بھی بھلا دیں گے آپ اس کو بھلاتے چلے جائیں دنیا کی دوڑ میں چلتے چلے جائیں لیکن جس دن آپ اس دنیا سے جائیں گے آپ کا یہ میراس کا مال آپ کے انہی رشتہ داروں کو ملے گا آپ چاہے جتنا بھی بچا کر رکھ لیں جتنی بھی بچت کر لیں جب آپ دنیا سے جائیں گے تو کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا یہ آپ کا مال آپ کے ورسہ کے پاس رہے گا جن رشتداروں کو ساری زندگی آپ نے بھلائے رکھا آپ کا یہ سارا مال انہی رشتداروں کو ملے گا تو کیوں نہ آپ دنیا کی زندگی میں ہی ان کے ساتھ کچھ ایسا تعلق بنائیں کہ آپ کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو اور آخرت کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے رشتداریوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا اور یہ بہت ہی شرمناک بات ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی سوسائٹی کے اندر یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ انسان کو اپنا نسب اور اپنی رشتداریوں کا علم نہ ہو اور یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتوں کو اپنے نسب کو یاد کرو اس کو پہچانو تاکہ اس کی بنیاد پر تم لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کر سکو قرآن کریم کی آیت جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے پسند ہو وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور حضور سے عرض کی کہ میری ایک زمین ہے بی روحا کے نام سے وہ ایک کونہ تھا میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اس لیے کہ یہ مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے حضور نے فرمایا اجعلہا فی قرابتک اس کو اپنے رشتداروں میں تقسیم کرو تو حضرت ابو طلحہ نے وہ حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کے درمیان تقسیم کر دی ان کو صدقہ کر دی لیکن یہ بات سن کر آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ حضرت حسان بن ثابت کا حضرت ابو طلحہ سے جو رشتہ بنتا تھا وہ تیسری پشت میں جا کر ان کا حضرت ابو طلحہ سے رشتہ بنتا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت عبی بن قعب کا حضرت ابو طلحہ سے جو رشتہ بنتا ہے وہ ساتویں پشت میں جا کر بنتا ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ میرے نصبی رشتہ دار ہیں اور حضور نے یہ فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں تو انہوں نے حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت عبی بن قعب کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا ان کو صدقہ کر دیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں بھی اپنے نصب یاد ہیں ہم مغرب کی تقلید میں یوں اندھے ہوئے جاتے ہیں کہ بس جو کچھ مغرب نے کیا ہم بھی اسی روش پر چل پڑتے ہیں وہاں تو اب یہ رواج ہو چکا کہ لڑکے کے نام کے ساتھ بچے کے نام کے ساتھ والدہ کا نام لکھا جاتا ہے والد کا نام تو لکھتے ہی نہیں اسلامی معاشرہ یوں نہیں ہو سکتا اسلامی معاشرہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ کو اپنا نصب یاد ہونا چاہیے آپ کو اپنی رشتداری کا پتہ ہونا چاہیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں مل پاتا زندگی کچھ ایسی مصروف ہوئی ہے کہ وقت نہیں مل پاتا گزشتہ دنوں ایک عرب عالم کی ایک بات پڑھنے کو ملی انہوں نے لکھا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ ہمارے بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے وہ پوری پوری رات کھڑے ہو کر تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ایک انسان کس طریقے سے اتنا منہمک ہو سکتا ہے کسی کام میں لیکن جب میں نے آج کے نوجوان کو دیکھا فیس بک اور ویٹس اپ استعمال کرتے ہوئے کہ وہ پوری پوری رات فیس بک استعمال کرتا ہے اور اس سے پتہ نہیں چلتا اس کی پوری رات گزر جاتی ہے تو مجھے یقین آ گیا کہ یقینا ہمارے بزرگ پوری پوری رات ضرور نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ جتنا وقت فیس بک کو دیتے ہیں جتنا وقت آپ ویٹس اپ استعمال کرتے ہیں جتنا وقت آپ کمپیوٹر پر اپنا وقت خرچ کر دیتے ہیں اگر آپ اس میں سے آدھا وقت آدھا بھی نہیں ایک چوتھائی وقت بھی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ فیس بک کو نہیں چھوڑنا چاہتے وٹس اپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو ایک دن آئے گا کہ یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا لیکن اس وقت آپ کو آگے کی زندگی میں مشکلات ہوں گی لیکن اگر آپ نے آج ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے فیس بک کے استعمال میں کچھ کمی لاؤں گا وٹس اپ کے استعمال میں کچھ کمی لاؤں گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جا کے کچھ دیر بیٹھوں گا ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گا تو آپ اپنی زندگی کے اندر ایک فرحت بخش انقلاب محسوس کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سکون آتا چلا جا رہا ہے شرط یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس پر عمل کر کے دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌ آج ہم بات بات پر اپنے رشتداروں سے لڑنے لگتے ہیں بات بات پر ہم اپنے رشتداروں سے جھگڑنے لگتے ہیں اور وہ جھگڑے پھر نسلوں میں چلتے چلے جاتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ محل کی زمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے جو یہ کہہ دے کہ میں حق پر ہوں لیکن میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھگڑے کو ختم کرتا ہوں اور وہ اپنا حق چھوڑ دے حضور نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے محل کی زمانت دیتا ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر آپ نے فرمایا اَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي طَرَفِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْكَانَ عَلَى الْبَاطِلِ کہ جس شخص نے لڑائی کو ختم کیا جس شخص نے لڑائی جھگڑے کو ختم کیا باوجود یہ کہ وہ ناحق تھا وہ باطل پر تھا اس کو پتہ تھا کہ میں ظلم کر رہا ہوں میں ناحق دعویٰ کر رہا ہوں لیکن اس نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس بات کو ختم کر دیا حضور فرماتے ہیں میں جنت کے ایک کنارے میں اس کو بھی محل کی زمانت دیتا ہوں تو کیا ہمیں جنت میں محل اور جنت میں گھر نہیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہمارا محل جنت میں تعمیر ہو تو آج ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جس رشتدار نے جو برا کیا ہے ان سب کو ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھیے میں یقین کے ساتھ وصوق کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی دلائل کی بنیاد پر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں محسوس کریں گے آپ کو اپنی زندگی پرسکون ہوتی ہوئی نظر آئے گی ناظرین اس نشست کے لیے اتنا ہی اگلی نشست میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہم اپنی گفتگو کو سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ